کرونا کی تباہ کاریاں اداکارہ نور نے ہندوستانیوں کو صورت رحمان کی تلاوہ سننے کا مشورہ دے دیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت میں کرونا وارس کی تباہ کاریوں پر سابقہ اداکارہ نور بخاری کی جانب سے ردعمل دیا گیا ہے سماجی ورابتوں کی ویب سائٹ انسٹراغرم پر جاری ایک پیغام میں نور بخاری نے کرونا کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے والے بھندوستانیوں کو قرآن پاکی آیت سننے کا مشورہ دیا انسٹراغرم پر جاری پیغام میں نور بخاری نے کہا کہ آپ روزانہ دن میں تین بار صورت رحمان کی تلاوہ سننے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو قرآن ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے اسے لازمی صورت رحمان کی تلاوہ سنائیں گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں واضح رہے کہ بھارت میں قرآن وارس کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے گزشتہ روز 24 گھنٹوں میں 23 اپٹرل کو قرآن وارس کے 3,32,730 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ 2,260 مریض انتقال کر گئے یہ آداد و شمار دنیا میں یومیا کیسز کی سب سے زیادہ تعداد بھی ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق بھارت میں 1,60,000 سے زائد افراد اس طرح کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ امواد کی مجموعی تعداد 1,80,920 ہو چکی ہے دہلی حکومت نے آن لائن ڈیچا بیس کے مطابق دو تحائی سے زائد حسبتال مکمل طور پر بھر چکے ہیں عوام کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے دوسری جانب وبا کی تیزی سے بگڑتی صورتحال کے وائس ملک میں صحت کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے کئی حسبتالوں میں اکسیجن کی مصنوعی قلدت بھی پیدا کی جا رہی ہے جس سے حسبتالوں میں مجود کئی مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے